بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو خیر و عقیت سے رکھے آمین قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے اس واقعے کی جو تفصیلات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا پھر فرشتو کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں فرشتو نے سجدہ کیا مگر اس موقع پر ایک جن ایک جن نے اللہ تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا یہ ابلیس تھا جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا جب اللہ تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے رکا تو اس نے خوبصورت عذر پیش کر دیا وہ یہ کہ اللہ تعالی نے خود اسے ایک برتر حیثیت میں پیدا کیا یعنی اس کی پیداش آگ سے ہوئی جبکہ جس ہستی کے سامنے اسے سجدے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پیداش ایک کم تر مادے یعنی مٹی سے کی گئی ہے چنانچہ ایک طرف تو اسے برتر بنایا گیا اور دوسری طرف اسے ایک کم تر مخلوق کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس لیے خورابی اس کے انکار میں نہیں بلکہ اس حکم میں ہے جس میں بظاہر ایک غلط مطالبہ کیا گیا یہ شیطان کا مقدمہ تھا جو بظاہر بہت مضبوط تھا مگر وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے سامنے موجود جو دلوں کے بیت تک جانتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے دل کی اصل حالت کو بیان کر دیا کہ تُو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے اور اس تکبر نے تجھے اس طرح سے اندھا کیا ہے کہ تُو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے اس لیے اب تجھے درگاہ سے نکالا جاتا ہے شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا اس نے اپنے گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ تعالی پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا اور اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس عزت کے مستحق نہ تھے جو انہیں دی گئی پس تُو مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دے اللہ تعالی شیطان سے سخت ناراض تھے اس لئے اللہ تعالی نے اسے محلت دے دی تاکہ اس کی بدی اس طرح سے واضح ہو جائے کہ خدا کی رحمت جیسی بلاند صفت بھی اس کے کام نہ سکے دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیگم کی ہمراہ ایک باغ میں قیام کریں البتہ ایک خاص درخت سے دور رہیں اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ابلیس ان کا دشمن ہے لہذا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئیں حضرت آدم اور حضرت حوہ کچھ عرصے تک تو اللہ تعالی کے حکم کے پابند رہے مگر آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسہ انگیزی شروع کر گیا اس نے ان دونوں کو قسم کھا کر یہ یقین دلایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو انہیں ہر طرح سے فائدہ ہوگا وہ دونوں اس کی باتوں میں آگے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹے مگر اس کے نتیجے میں فوراں وہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت اسے محروم ہوگئے یوں بظاہر شیطان اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کر کے رہے گا کہ آدم اس مقام کے مستحق نہیں ہیں جو انہیں دیا گیا ہے مگر آدم اور حوہ کا کیس شیطان والا نہیں تھا انہوں نے اس کا پہلا ثبوت یہ دیا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا وہ اللہ تعالی کے حکم پر قائم نہیں رہ سکے دونوں رب کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو گئے اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے مختلف ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے شیطان کی طرح اپنے عمل کی کوئی تحویل کوئی تحویل کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی حالانکہ وہ دونوں یہ کہا سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا اور یک طرفہ طور پر ساری غلطی قبول کر لی چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا آج بھی ابن آدم اور ابن شیطان میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے آدم کے بیٹے اعتراف کی نفسیات میں جیتے ہیں جبکہ شیطان کی پیروکار عذر کی نفسیات میں پہلوں سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کسی توجہ دلانے سے قبل ہی غلطی مان لیتے ہیں اور دوسروں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراں کوئی تعویل سوچتے ہیں پہلوں سے جب کوئی بھول ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اس عذر کو بھی استعمال کرنے میں ججکتے ہیں جو بجا طور پر وہ پیش کر سکتے ہیں دوسرے اپنے ہر جرم کا الزام دوسروں پر ڈال کر متمین ہو جاتے ہیں ان دو گروہوں کا رویہ اگر اپنے اپنے پیش روح جیسا ہے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی وہی ہے ابن آدم کی ہر بھول اور ہر غلطی معاف کر دی جاتی ہے جبکہ شیطان کا رویہ اختیار کرنے والے انسانوں سے اللہ تعالیٰ انراض ہو جاتے ہیں پیلوں کو جنت کی بادشاہی میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا جبکہ دوسروں کو جہنم کی آگ کا اندن بنایا جائے گا اب ہم نے یہ سوچنا ہے دوستو کہ اپنے غلطی پر کس طرح سے ہم نادم ہوتے ہیں اور کیسے جلدی جلدی ہم معافی کے طلبگار ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسندیدگی کے اظہار کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ بھی ضرور تحریر کریں آنے والی ویڈیو تک فیصل اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ